کہ ہے ربط باب فاتح بدرو ہنین سے چوتھے مصرے تھے میں او بندہ جلاب کے جانا ہے جدا علم عدب تے ڈکشری نل تے تاریخ نل تلکے سبان اللہ اوہ بندہ بولے گا جنہوں سمجھ لگنی دوجہ بندے اگے ترلانہی اللہ دی قسم ہے پوری توجہ ہے ربط باب فاتح بدرو ہنین سے میں تھا انہوں پرگ گیا بڑے باشور لوگو بڑے زی شور سخن وار سخن شناس بندے بیٹھن میرے اگے بڑے سمجھ دار لوگ بیٹھن تاریخ مدنی صاحب تو لے کے آخری پنڈال دے بندے تک چوتھے مصرے تھے سبان اللہ دی ایسی چھلہ ہونڈی ہے کہ بس پتہ لگ جائے گا کہ محمد والے محمد نو منہ نہ نہ لے بندے بیٹھن سوچیں نہ لے نہیں پوری توجہو ہے ربط باب فاتح بدرو ہنین سے ہے ربط باب فاتح بدرو ہنین سے اس در پہ ہیں پڑے ہوئے آرام و چین سے ہے ربط باب فاتح بدرو ہنین سے اس در پہ ہیں پڑے ہوئے آرام و چین سے سب کچھ اسی گھرانے کا سب کچھ اسی گھرانے کا صدقہ ہے دوستو کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے سب کچھ اسی گھرانے کا ہے ربط باب فاتح بدرو ہنین سے اس در پہ ہیں پڑے ہوئے آرام و چین سے سب کچھ اسی گھرانے کا صدقہ ہے دوستو کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے زمین ہوا فضا خدا چاند سورت ستارے سیدارے مریخ مستری زہرہ ملتا ہے پہلا سما دوسرا تیسرا چوتھا پاچھا چھٹا ساتھا سترا عرشی آزم سب کچھ نیچے رہا میرا آج کی رات تیرے اور میرے نبی ملتا ہے کہ نالا ان اوپر چلے گئے کہ اللہ سان کر دیا کہ اللہ سان کر دیا انہوں سمجھ لگ جائے زمین نیچے جشن ملاج نو ماننے ہیں جشن ملاج نو ماننے ہیں بس توجو زمین نیچے ہوا اوپر ہوا نیچے فضا اوپر اللڑ بلڑ باویدہ تے بابا کنگ لیاوے گا نہیں بلکہ نتیجہ دینا ہے جدو نتیجہ آئے آٹھا کر کے بجے سینج سبان اللہ میرا حق بنے گا بس توجو زمین نیچے ہوا اوپر ہوا نیچے فضا اوپر فضا نیچے خلا اوپر خلا نیچے چاند اوپر چاند نیچے سورج اوپر سورج نیچے ستارے اوپر ستارے نیچے سیارے اوپر سیارے نیچے مریخ اوپر مریخ نیچے مستری اوپر مستری نیچے زہرا اوپر زہرا نیچے اتارود اوپر اتارود نیچے پہلا سمان اوپر پہلا نیچے دوسرا اوپر دوسرا نیچے تیسرا اوپر تیسرا نیچے چوتھا اوپر چوتھا نیچے پانچوا اوپر پانچوا نیچے چھٹا اوپر چھٹا نیچے ساتواں پر ساتواں نیچے جنت اوپر جنت نیچے صدرہ اوپر صدرہ نیچے عرشی آزم اوپر ہے سب سے نامکہ سے بھی جب گزر گئی بات تو وہاں پہ میرے حضور کے نالائن شریف پہنچے جب یہ منظر دیکھا حضرت شایخ سادی شرازی رحمت اللہ تعالیٰ نے تو لکھ دیا بولا گلو لاب کمالہ نوکر بولے نوکر بولے سبحان اللہ پھر بولو بلا گلو لاب کمالہ ہی کشبت ججاب جمالہ ہی ہاتھ سنا جمعیوں کے سالہ ہی پہلے تین مصرے لکھے چوتھا مصرہ ذہن میں نہیں آتا ایک دفعہ سوچا دو دفعہ سوچا سو دفعہ سوچا ہزار دفعہ سوچا دنس دفعہ سوچا کروڑ دفعہ کروڑ دنے کے پاوجود بھی چوتھا مصرہ حضرت شایخ سادی شرازی علی رحمہ کے ذہن میں نہیں آتا پہلا دن گزر گیا رات گزر گئی دوسرا دن آ گیا رات گزر گئی تیسرا دن آیا تیسری رات آئی تو آنکھ لگی حضرت شایخ سادی شرازی کی سر کی آنکھیں ہو گئے بند دل کی آنکھ کھل گئی حسنین کریمین کے نانا جلوہ گر ہو گئے میرے آقا خواب میں آتے ہیں فرماتے ہیں سادیت نے پیار سے لکھا ہے بیٹا لکھا کیا ہے عرض کرتے ہیں فدا کا بھی وہ امیرے رسول اللہ آقا آپ کی نالین پر میرے ماں باپ جربان ہو جائیں سونا لکھا ہے بلگل علاب کمال ہی کشف دو جاب جمال ہی حسن جمعیوں خسال ہی حسن جمعیوں خسال ہی آقا تین دن ہو گئے تیسری رات آ گئی ہے چوتھا مصرہ میرے ذہن میں نہیں آتا آقا فرماتے ہیں سادی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہم تو آئے ہی مشکل خوشہ بن کے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں سادی فکر کرنے کی ضرورت نہیں تُو نے لکھا بالاگل علاب کمال ہی کشف دو جاب جمال ہی حسن جمعیوں خسال ہی سادی تین مصرے تُو نے لکھے ہیں شروع تُو نے کیا ہے اقتطاہ محمد کرتے ہیں آقا فرماتے ہیں سادی لکھ دے سلو علیہ وآلہ بس آج یہاں پر مریض آتے ہیں شفاپ آتے ہیں آج درود و سلام کی برکت سے تیرے دل کا زانگو تر جائے ہاتھ اٹھا میرے آقا کا یہ ہوا مشتہ ہے یہ کسی پیر کا نہیں فقیر کا نہیں محدث کا نہیں مجدد کا نہیں تابی کا نہیں تابی کا نہیں صحابی کا نہیں بلکہ نبیوں کے سردار کا دیا ہوا مشتہ ہے آقا فرماتے لکھ دے سلو علیہ کیمروین بھائی دھماہ اے سوڑے ہاتھ کہج کر آقا فرماتے سادی لکھ دے سلو علیہ موسیقی 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 ہاتھ اٹھا دیجئے ہاتھ اٹھا دیجئے سلو علیہ علمائی کرام تشریف فرمان علمائی کرام تشریف فرمان یاسر بھائی علمائی کرام تشریف فرمان بابا جی حضور نے فرمایا ہے حضور نے فرمایا ہے آقا فرماندن جیڑا بندہ میرے تے ضرور پڑھنا پول گیا اور جنت کے رستے پول گیا اور جنت کے رستے پول گیا رب کعبہ کی عصد کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ہم میں سے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جو جنت کی طرف جا رہا ہو اور جنت کا رستہ بھول جائے بلکہ ہر بندہ یہی خواہش کرے گا کہ جنت کے رستوں میں جاتا ہوا ہشہاش بہشہاش حضور پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے جنت پہنچ جاؤں جس کا جی چاہتا ہے حضور کی آل پر محمد والے محمد پر درود پڑے ہاتھ اٹھا کر بولو آقا فرماتے ہیں سادھی لکھتے سنو علیہ سنو علیہ سنو علیہ باع نہیں سنو علیہ باع نہیں کرم چار مصرے کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو ناکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے درود محمد و آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے پھر پانجواری کہنے ہاتھ اٹھا کے لینج بندہ نہ بولے کجوس بندہ نہ بولے ہاتھ اٹھا کے سکھی بولو سنلو آلے ہیں سنلو آلے ہیں سنلو آلے ہیں اچھا میری گل سنو گل سنو گل سنو جڑے بندے سمجھ دیں کہ اسی محفلے چاہ کے نا بولیے تو اسی بی آئی پی لگاں گے وہ بندہ بھی سلو علیہ باہلہی سلو علیہ باہلہی